میرے بھائیوں آج کے درس میں ہم نکاح اور طلاق کے تعلق سے جو ہمارے معاشرے میں بہت ساری گھر بڑ چل رہی ہے اس میں سے صرف چند جھلکیاں دیکھیں گے انشاءاللہ جب کوئی شخص نکاح کرنے نکلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پر بہت سارے پرابلمز ہیں بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ کس کی مرضی سے شادی ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ میری ماں نے دیکھ لیا بس کافی ہے میری بہن نے دیکھ لیا وہی کافی ہے جبکہ علماء میں اس بارے میں جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے کمپلسری ہے اور بعض علماء کہتے ہیں مستحب ہے دیکھنا کئی بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکاح کس سے ہوتا ہے کس سے نہیں ہوتا نکاح شغار ہے جس کے اندر جس کی آپ اگر کسی کی بہن سے شادی کر رہے ہو کہ تم میری بہن سے شادی کرو مطلب اس طرح سے opposite یہ نکاح حرام نکاح میں سے ہے کئی لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے اور آپ اگر دیکھوں گے تھوڑا سا اگر اپنے یا ملنے والوں کے اگر نسب میں دیکھوں گے تو کئی خاندان ایسے ہیں جن کے اندر ایسے نکاح دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں ہے وہ بھائی بہن دونوں کی عدلہ بدلی اس طرح سے شادی ہوئی تھی opposite تو ہم دیکھتے ہیں یہ حرام نکاح میں سے واضح حدیث موجود ہے لیکن کئی لوگوں پتا ہی نہیں نکاح کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی سارے رسم و رواج ہمارے نکاح کے سسٹم میں مکس ہو چکے ہیں کئی بار لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے لا نکاح الا بھی ولی نکاح نہیں ہوتا سوائے ولی کی اجازت سے کئی بار یہاں کا جو آج کل جو موڈرن کلچر چل رہا ہے نا لف میریج وغیرہ کا اس کے اندر بھائی لڑکا لڑکی رازی کیا کرے گا قاضی ہاں میاں بیوی رازی کیا کرے گا قاضی وہی ہے کہ جا کے لوگ شادی کر لیتے لیکن ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ وہ لڑکی کے جو ولی ہے وہ ولی کے اجازت کے بغیرے نکاح نہیں ہوتا نکاح نہیں ہوتا مطلب کیا ہوتا ہے پھر نکاح نہیں ہوتا سوائے ولی کے اور دو گواہوں کے تو یہ ولی کا کنسپٹ ہی کئی لوگوں کو نہیں پتا ہے اچھا کبھی اگر مان لو کہ کوئی ولی ہے جو کہیں پر ناجائز طور پر آڑ گیا ہے کہا کہ نہیں اچھا لڑکا ہے دیندار ہے صحیح ہے لیکن نہیں کراؤں گا تو اسلام نے اس کا بھی سسٹم دیا ہے کہ وہ لڑکی کیا کرے کیا سسٹم ہے کہ وہ حاکم کے پاس جائے گی قاضی کے پاس جائے گی اور قاضی پھر اس کے اندر ولی کو بلائے گا سمجھائے گا اس سچویشن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے جس کا کوئی ولی نہیں اس کا تو سلطان ولی ہوتا ہے مطلب وہ بھی ایک سسٹم ہے ایسا اگر کوئی ولی اگر ظالم بھی ہو تو اس کا بھی ایک سسٹم ہے جو سسٹم کے تحت جا کر سول ہو سکتا ہے کئی بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دہیج کا سسٹم تو ہمارے ہاں ہے مہر کا سسٹم کیسا ہے سات سو چھے ایسی روپے یا ایک سو اکاون روپے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حق ہے نا میں نے بھی تو دیا ہے دہیج اپنی بہن کے لئے کئی بار یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ مائی بہن کے لئے دہیج دیا ہے میں نے بھی تو کیا میرا حق نہیں بنتا ہے حق حق کیا میرا حق نہیں بنتا ہے تو یہ کم کئی ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں اسلام کے اندر سسٹم آف میریج آخر میں ہے کیا اور سسٹم آف میریج ایسا ہے نا کہ بہت آسان رکھا گیا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل النکاح سب سے زیادہ فضیلت والا نکاح سب سے اچھا نکاح ایسا روحہ وہ نکاح ہے جو سب سے ایزی ہو اگر کاش یہ سسٹم آف میریج لوگوں کو پتا چل جائے نا تو اتنا آسانی سے نکاح ہوتا تھا اس زمانے میں کہ آپ خود سوچئے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس کھانے کیلئے کیا ہے لے آؤ ہم سب لے آئے کسی نے کچھ روٹی کچھ خجور اور سب ملا کر کے سب لوگوں نے بیٹھے کھا ہے وہ ہو گیا ولی ما کتنا سسٹم کتنا سمپل سسٹم اور ہمارے آپ دیکھیں لوگوں کی کتنے سارے لڑکوں کی عمر نکل رہی ہے کہ بھئی میں لائن میں ہوں میرے آگے والوں کا نکاح ہوگا تو پھر میرا نمبر آئے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا معاشر شباب اے نوجوانو من استتا منكم البات افریت ازوج تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے میے بھائیوں اب نکاح ہو گیا تو نکاح کے اندر این جو سرمنی میں بھی کئی ساری چیزیں ہیں کئی ساری سسٹمز نکاح ہونے کے بعد حقوق رائٹس اور یہ بات تو کلیر ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسے صدرے گا جب گھر گھر صدریں گے تو معاشرہ صدرے گا ایک ایک سوسائٹی معاشرے کا حصہ ہے معاشرہ صدرنے کا خواب نہیں ہو سکتا پورا جب تک گھر نہ صدرے اور گھر کیسے صدرے جب تک جس کا جو حق اللہ نے اسے دیا تب تک وہ حق نہ دے دیں تب تک سسٹم میں کہیں تناہ ہو کہیں پہ سٹریچ کہیں پہ پرابلم تو رہے گا کیونکہ اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے اللہ نے جو چیز بنائی وہ پرفیکٹ بنائی اس کے نہ کوئی کمی نہیں ہے ہمارے بنائے ہوئے سسٹمز فیل ہوتے ہیں ہمیں کئی سال کے بعد پتا چلا رہے یہ پرابلم پیدا ہو گیا اس پرابلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علیم ہے اللہ عالم و من خلق کہہ جس نے بنائے وہ نہیں جانے گا آئیے طلاق کے موضوع پر جب آتے ہیں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے میں نے ایک بہت سیڈ واقعہ سنا ایک خاتون کے تعلق سے ان کے ساتھ زندگی میں کیا ٹراجری ہوئی کہ ان کے شوہر نے انہیں ایک ہی طلاق دے کر چھوڑ دیا اور اس وجہ سے کہ انہوں نے مکمل طلاق نہیں دیا یہ بات مجھے کہی گئی کہ وہ شوہر نے مکمل طلاق نہیں دیا تین ہوتا ہے جو ایک ہی طلاق دے کر چھوڑ دیا تو انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی اسی وجہ سے نہ شادی میں تھی نہ وہ الگ ہوئی درمیانی درمیان میں ان کی پوری زندگی انتظار میں انتقال ہو گیا آخر میں ان کا لیکن کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ ایک طلاق خود ہی مکمل ہے ایک طلاق کے بعد سیکن شادی کر سکتے ہیں کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ طلاق کا مطلب ایک طلاق بھی طلاق ہے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں طلاق 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 نہیں بولو تب تک طلاق ہوتی نہیں ہے صحیح بات کیا ہے ایک طلاق خود ایک طلاق ہے اچھا طلاق کا ٹاپک جب آئے گا سب سے پہلے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو کہاں دیکھے گا اگر قرآن میں دیکھے گا تو قرآن میں خود ایک سورے طلاق ہے سورے طلاق کی پہلی آیت پڑھیں گے تو کیا دیا ہوئے اس آیت میں پتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایو النبی اے نبی اذا تعلقتم النساء جب تم مسلمان طلاق دو عورتوں کو اپنی ہے فتعلقوہن لعدتہن انہیں طلاق دو اس کے متینہ وقت پر اب ہم نے نماز پڑھے عشاء کی کہ میں صبح صبح اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھ لیا تو چلے گا نہیں چلے گا اس کا جو وقت آئے گا تب ہی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کیا فرمایا کہ طلاق دو اس کے متینہ وقت پر اس کے ٹائم پہ دو اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں گے سعی بخاری میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حیز کے انہیں طلاق دے دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں سکھایا تو بتایا حیز میں طلاق نہیں دے سکتے حیز میں طلاق دینا منع ہے اور پاکی کے دور میں طلاق دے اور تب دے جب اس نے اسے چھوانا ہو مطلب میہ بیوی کے تعلقات نہیں ہوئے ہو میہ بیوی کے تعلقات ہوئے تو شوہر بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا کئی لوگوں کو یہ نہیں بتا ہے کہ طلاق ایسے نہیں کہ کبھی بھی اٹھ کے آگیا گصہ آگیا مجھے میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں ایسے تھوڑی ہوتی ہے طلاق پہلی آئے تھے وہ اور پھر اللہ کے رسول صاحب نے بتایا کہ یہی وہ وقت ہے عدت ہے جو اللہ نے ذکر کیا یہی وہ وقت ہے جس وقت پہ طلاق دیا ہے سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں طلاق کے اندر کیسے معاملہ ہے کہ کومن سیچویشن جو سننے میں آتی فلان صاحب کو بہت گصہ آگیا اپنی بیوی پہ انہوں نے طلاق دے دیا کاش کہ ان کو پتا ہوتا وہ ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم کیا ہے اگر یہ سسٹم فالو کر رہے ہیں تو آج آپ کو پتا ہے ہم مسلمانوں کتنا زلیل ہونا پڑا ہے طلاق کے ایشو میں طلاق کے ایشو میں ہم سب کا کتنا مزاق اڑایا گیا کیا کیا چیزیں ہیں کس طرح سے میڈیا میں نکل کے آئی ہے طلاق تین طلاق حلالہ یہ وہ کتنا اسلام کو برا سمجھا گیا اعوذ باللہ اللہ مستحان اس میں کیا پرابلم ہے پرابلم ہے ہم سب کا ہم سب مسلمانوں کا علم سے دور ہونا اور علم نہ ہونا اب یہ جو باتیں میں نے ذکر کی میرے بھائیوں یہ تو بس صرف گلمسز ہیں اس بار جو ہمارا ڈپلومائن شریعہ سٹڈیز کورس ہے اس میں ہم نے جو دو ٹاپکس کا انتخاب کیا ہے ایک ہے نکاح دوسرا ٹاپک ہے طلاق اب آپ میں سے جو لوگوں کا نکاح نہیں ہوا میں وہ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ پہلے سے برابر سے سیکھ لو تاکہ صحیح پریک پر چلنا اور جو لوگ شادی کر چکے ہیں تو کیا کہیں گے ہو سکتا ہے ان کے بچے ہو سکتا ہے نکاح سانیہ جو بھی کچھ ہو سکتا ہے سمجھنا ضروری ہے نکاح اور طلاق کا سسٹم کیا ہے اور ایسے جو دروس ہوتے ہیں ایسے جو دروس ہے جمعہ خدبہ ہے اس میں زیادہ تر موٹیویشن ہو سکتا ہے ایجوکیشن چاہیے نا اگر موٹیویشن ترغیب ہو سکتی ہے صحیح ایجوکیشن چاہیے نا تو کوئی سیریس کورس میں بیٹھ کر ممکن ہے تو الحمدللہ یہ کورس کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس میں نوٹز بھی ہے اور اگزیمز بھی ہوں گے زندگی خود ایک امتحان ہے روز مرہ کی شادی کی زندگی وہ خود بھی ایک امتحان ہوتی ہے لیکن یہاں کے امتحان بھی ہوگا ایک الگ سے تاکہ آپ کی چیکنگ ہو جائے کہ آپ نے صحیح سمجھائے کہ نہیں سمجھائے تو میرے بھائیوں آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں بہنوں کا الگ انتظام ہے اور اس میں ضرور شریک ہونے کی کوشش کریں انشاءاللہ اس کورس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو علم کا جذبہ علم کے جذبے کے ساتھ علم کے راستے پر چل کر اس کے لئے قربانیات دینے اللہ ہمیں توفیق دے آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین علم کے راستے پر چل کریں